آپ نے کبھی نہ کبھی تو تھرڈ آئی کے بارے میں سنا ہی ہوگا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کی تھرڈ آئی اوپن ہو جائے تو ایک طرح سے اس کی سکس سینس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ انسان کو آتمائی دکھنا بھی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پاور ایک وردان ہے یا ایک ابشاپ اسی کنسیپٹ کو لے کر ماتا بیٹن نام کی ایک مووی بنی ہے ایکچول میں یہ ایک انڈونیشن مووی ہے اور انگلیش میں اسے تھرڈ آئی کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا تو بینا کسی دری کے سٹارٹ کرتے ہیں تھریل سے بھری اس ہورر مووی کی سٹوری مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی لڑکی اپنے گھر کے گارڈن میں کھڑی ہے اور اسے کچھ آتمائی دکھائی دے رہی ہے اس کا نام ہے ایبل کیونکہ جنم سے ہی ایبل کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہے اسی لیے یہ مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتی ہے ایبل اپنے گھر کے گارڈن میں ہوتی ہے اور اسے ایک پیڑ کے پاس ایک آتمائی دکھائی دیتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی بڑی بہن آلیا آتی ہے اسے گھبرائیا ہوا دیکھ کر وہ اسے اندر جانے کو کہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ صرف اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئی تھی سونے سے پہلے ایبل اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس گھر میں کچھ سپیریٹس ہیں جو ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کی ماں اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبل اپنے کانوں پر ہیڈ فونس لگا کر سوتی ہے ایسا وہ اس لیے کرتی ہے تاکہ رات میں اسے آدماؤں کی آواجیں نہ سنائی دیں اور وہ آرام کی نیند لے سکے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا کسی سائے کو ایبل کے روم میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا پیشہ کرتے ہوئے آلیا بھی اس کے روم میں چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایبل کے شریر پر کسی نے بورے طریقے سے کھروچ دیا ہے اور وہ چلا کر اپنے پیرنٹس کو بلاتی ہے لیکن پورے گھر کی تلاشی لینے پر بھی انہیں وہاں کوئی نہیں ملتا آلیا اور اس کے پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی چور کا کام ہوگا اس گھٹنا کے بعد یہ لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک کرائے کے گھر پر رہنے لگتے ہیں یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آلیا اور ایبل بڑے ہو چکے ہیں ایبل اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہے اور آلیا اپنے ایک الگ گھر میں رہتی ہے ایکچول میں آلیا جس گھر میں رہتی ہے یہ گھر اس کے فادر کی کمپنی کی طرف سے انہیں رہنے کے لیے فری میں دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا کسی ریسٹورنٹ میں اپنے بوائی فرینڈ ڈیبیٹ سے باتیں کر رہی ہے تب ہی آلیا کو ایک گول آتا ہے جس میں اسے پتا لگتا ہے کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس سے آلیا کو کافی دکھ پہنچتا ہے کیونکہ اب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کے فادر کی کمپنی کا مینیجر اسے بتاتا ہے کہ جلد سے جلد تمہیں اپنا گھر کھالی کرنا ہوگا کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی انکم نہیں تھی اسی لیے اب آلیا اپنے پرانے گھر میں جانے کا ڈیسیزن لیتی ہے اور اپنے بوائی فرینڈ ڈیویڈ اور ایبل کے ساتھ اپنے پرانے گھر کے لیے نکلتی ہے لیکن راستے میں ایبل پھر سے وہی باتیں کرنے لگتی ہے کہ اس گھر میں کچھ سپیرٹس ہیں جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے لیکن آلیا اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا پرانا مالی ان کا سواگت کرتا ہے گھر پہنچنے پر پھر سے ایبل کے ساتھ وہی گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں اور وہاں کی آتمائیں اسے ڈرانے لگتی ہیں ایبل آلیا کو بتاتی ہے کہ یہاں جو آتمائیں ہیں وہ ہمیں اس گھر سے باہر نکالنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی انسان یہاں رہے کیونکہ جب وہ لوگ جندہ تھے تب وہی اس گھر میں رہتے تھے یہ سن کر آلیا کہتی ہے کہ میں تمہیں کل کسی نئے سائکائٹریس کے پاس لے کر جاؤں گی کیونکہ ان کی ماں پہلے بھی ایبل کو ایک لیڈی کے پاس لے کر جاتی تھی لیکن ایبل بتاتی ہے کہ بچپن میں ماں مجھے کسی سائکائٹریسٹ کے پاس لے کر نہیں جاتی تھی ماں مجھے جس لیڈی کے پاس لے کر جاتی تھی وہ ایک سائکیک ہے یہ سن کر آلیا ایبل کو اسی سائکیک کے پاس لے کر جاتی ہے اس سائکیک کا نام ہے بووینڈو بووینڈو انہیں بتاتی ہے کہ تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد کوئی بھی انسان آتماوں کو دیکھ سکتا ہے اور ایبل کی تھرڈ آئی بچپن سے ہی کھولی ہوئی ہے اسی لیے یہ ان سپیرٹس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ سپیرٹس بھی یہ بات جانتی ہے کہ کون انہیں دیکھ پا رہا ہے اسی لیے وہ ایبل سے ہی کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آلیا اس بات کو نہیں مانتی اسے لگتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے آلیا کہتی ہے کہ اگر تم میری تھرڈ آئی اوپن کر سکتی ہو تو میں مان لوں گی کہ ایبل بلکل صحیح کہہ رہی ہے نہیں تو اسے کل ہی کسی سائکائٹریسٹ کے پاس جانا ہوگا تو بیوینڈو آلیا کے ساتھ ایک ریچول پرفورم کرتی ہے اور کچھ منتر پڑتی ہے لیکن ریچول ختم ہونے کے بعد بھی آلیا کو کوئی بھی آتما دکھائی نہیں دیتی بیوینڈو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک دم سے اس کا اثر نہیں ہوتا لیکن آلیا اسے ایک فروڈ سمجھ کر ایبل اور ڈیویڈ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کچھ دن بعد ہی اس کے ساتھ عجیب سے انبھف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے سپیرٹس دکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کر آلیا اب کافی ڈر جاتی ہے آلیا کو اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایبل سچ بول رہی تھی اور وہ ایبل کو یہ سب بتاتی ہے اور یہ بھی پوچھتی ہے کہ اب میں ان سب کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں ایبل بتاتی ہے کہ ساری آتمائیں بری نہیں ہوتی کچھ آتمائیں اچھی بھی ہوتی ہیں ایبل بتاتی ہے کہ جیادہ تر آتمائیں صرف تمہیں دیکھتی رہتی ہیں جیسے کہ تم انہیں دیکھتی ہو کافی کم ایسی سپیرٹس ہوتی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائیں گی یہ سب باتیں کر کے دونوں اپنے اپنے روم میں سو جاتے ہیں اور اسی رات ایک چھوٹے بچے کی آتما آلیا پر حملہ کرتی ہے لیکن تب ہی ایبل اس کے روم میں آتی ہے اور وہ آتما وہاں سے گائب ہو جاتی ہے آلیا اور ایبل اب پھر سے بیوینڈو کو اپنے گھر بلاتے ہیں بیوینڈو بتاتی ہے کہ یہاں پر جو آتمائیں ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جندہ ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ آتمائیں کسی نہ کسی مقصد سے ہی تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے بیوینڈو ان کے گھر میں ایک ریچول پرفورم کرتی ہے جس سے ایبل کو کچھ وزنس دکھائی دیتے ہیں اسے پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کی پرانی فیملی کو کسی چور نے ایک رات جان سے مار دیا تھا اس فیملی میں تین میمبرز تھے ایک کپل اور ان کا ایک چھوٹا لڑکا یہ لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جندہ ہیں اسی لیے یہ کسی کو بھی اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے اگر کوئی بھی اور انسان اس گھر میں آتا ہے تو وہ سپیرٹس انہیں چور سمجھتی ہیں بیوینڈو کہتی ہے کہ اگر تم جادہ دن اس گھر میں رہے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ گھر جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا لیکن آلیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی گھر ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں اور رہ سکیں تو بیوینڈو بتاتی ہے کہ ہمیں ان سپیرٹس کو ان کی دنیا میں بھیجنا ہوگا جس کے لیے پھر سے وہ ایک ریچول پرفورم کرتی ہے لیکن ریچول سٹارٹ کرنے سے پہلے بیوینڈو بتاتی ہے کہ اگر ریچول کے دوران تم تھوڑا سا بھی درے تو آتما تمہیں پوزیس کر سکتی ہے بیوینڈو ان دونوں بہنوں کے ساتھ ریچول سٹارٹ کرتی ہے لیکن آلیا کا دھیان اپنی بہن کی طرف ہوتا ہے اس کے لیے وہ چنتہ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی آلیا کی بوڑی اڑ کر کافی دور ہرتی ہے کیونکہ آتما نے اس کی بوڑی کو اپنے بس میں کر لیا تھا بیوینڈو اور ایبل اب اس کی بوڑی کو ایک بیٹ سے بان دیتے ہیں بیوینڈو اس آتما کو آلیا کی بوڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سپیرٹ انہیں کچھ وزولز دکھاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں جو چوری ہوئی تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے گھر کے باہر کام کرنے والے مالی نے ہی کی تھی ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کی پتنی پریگنٹ تھی اور اس نے اس گھر کے مالک سے کچھ پیسے مانگے تھے لیکن اس مالک نے اسے پیسے دینے سے منع کر دیا اسی لیے مالی ان کے گھر پر چوری کرنے کی سوچتا ہے لیکن چوری کرتے ہوئے وہ پکڑا جاتا ہے اور پولیس سے بچنے کے چکر میں وہ ان تینوں کو مار ڈالتا ہے کیونکہ اب یہ سپیرٹ آلیا کے شریر میں گھس چکی تھی اسی لیے اب وہ اس گھر سے بھی باہر نکل سکتی تھی اب آلیا اس بیڈ کو توڑ کر سیدھا گھر کے باہر مالی کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے مار کر اپنا بدلہ پورا کرتی ہے اور جب ایبل آلیا کے پاس آتی ہے تو سپیرٹ اسے بھی اپنے کابو میں کر لیتی ہے اور ایبل اب کومہ میں چلی جاتی ہے اور آلیا اب پورے طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے یہاں بی ونڈو بتاتی ہے کہ ایبل کی آتما کو سپیرٹس اپنی دنیا میں لے گئی ہے کیونکہ اس وقت ایبل کافی ڈری ہوئی تھی اسی لیے آسانی سے اسے کوئی بھی سپیرٹ اپنے وش میں کر سکتی تھی یہاں بی ونڈو آلیا کو بتاتی ہے کہ ایبل کی آتما کو تب ہی واپس لائے جا سکتا ہے اگر کوئی اور سپیرٹ اس کی مدد کرے کیونکہ اگر صرف تمہاری آتما کو وہاں پر بھیجا گیا تو وہ سپیرٹس تمہاری آتما کو بھی بندی بنا لیں گی آلیا اب سوچ میں پڑ جاتی ہے اور تب ہی بھی ونڈو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہے جس سے آلیا کو اپنے سکول ٹائم کے کچھ ویزولز دکھائی دیتے ہیں جہاں ایبل ایک آتما کو دیکھنے کی وجہ سے در گئی تھی یہ آتما ایک لڑکی کی تھی جس کی کمر میں ایک بڑا سا چھیت تھا لیکن ایبل کی ٹیچر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے تب ہی آلیا بھی اس کی کلاس میں آتی ہے اور اسے بھی وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور ہم پاسٹ کا ہی ایک اور سین دیکھتے ہیں جہاں ایبل کی ماں اسے بیوینڈو سے ملانے لے کر آئی تھی کیونکہ اس وقت گھر میں اسے سپیرٹس دکھائی دیتی تھی یہاں بیوینڈو آلیا کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ آلیا کے پاس بھی سپیرٹس دیکھنے کی ایبلٹی ہے لیکن اپنے بلیفز کے قارن وہ ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتی ہے وہ مانتی ہے کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی رہتے ہیں یہاں ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے کہ ایبل اور آلیا کی ماں کی بھی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ تھی اور اپنی ماں کے پاس سے ہی ان دونوں کو یہ پاور گفٹ میں ملی تھی مووی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے اور بیوینڈو آلیا کے بوائی فرنڈ ڈیویڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم آلیا کی مدد کروگے اور بیوینڈو کی یہ بات سن کر آلیا کے ساتھ ساتھ ڈیویڈ بھی شوکڈ ہو جاتا ہے اور اسے بھی اب ریلائز ہوتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا سے آخری بار ملنا چاہتا تھا اسی لیے اس کی آتما اس دنیا میں اٹکی تھی یہاں آلیا کو مووی کی سٹارٹنگ کا ایک سین یاد آتا ہے جہاں وہ ڈیویڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی ٹیبل کے پیچھے بیٹھا لڑکا آلیا کو اس وقت کچھ اشارے کر رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ آلیا اسی کو ہائی ہیلو کر رہی ہے کیونکہ اسے آلیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ڈیویڈ کی آتما دکھائی نہیں دے رہی تھی مووی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے اور ڈیویڈ اپنے پتا سے ملتا ہے اس کے بعد وہ آلیا کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور بیوینڈو ایک ریچول کی مدد سے ان دونوں کی آتماوں کو سپیرٹس ورلڈ میں بھیج دیتی ہے یہاں ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ ایبل کی آتما کو ایکچول میں اس فیملی نے بندی نہیں بنایا تھا بلکہ اسی مالی کی آتما نے ایبل کی سپیرٹ کو پکڑا تھا کیونکہ ایبل اور آلیا کی وجہ سے ہی اس مالی کی موت ہوئی تھی اب ڈیویڈ ایبل کو وہاں سے کسی طرح سے بچا لیتا ہے اور ان دونوں کو اس دنیا سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد ایبل بھی ہیون میں چلا جاتا ہے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور کچھ دن بعد ایبل آلیا اور بیوینڈو کو بتاتی ہے کہ میرا نام کی ایک لڑکی کی آتما اسے تین دنوں سے فولو کر رہی ہے اور اس وقت بھی اس کی سپیرٹ ہمارے گھر کے باہر ایک پیڑ کے پاس مجھے دکھائی دے رہی ہے ایکچول میں یہ اسی لڑکی کی آتما ہے جو ایبل اور آلیا کو ان کے سکول میں بھی دکھائی دی تھی یہاں بیوینڈو ان کو سمجھاتی ہے کہ سبھی آتمایں بوری نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس کو تم سے کچھ مدد چاہیے ہو یہ سن کر ایبل اور آلیا اس سے بات کرنے کے لیے گھر کے باہر جاتے ہیں اور اس کے پاس پہنچ کر آلیا اس سے پوچھتی ہے what do you want اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے تو میرا کا چیپٹر اس مووی کے سیکنڈ پارٹ میں دکھایا گیا ہے جو کی 2019 میں ریلیز ہوا تھا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور اسی طرح کی سٹوریز سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو بھی بجا دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی اور تک کے لیے بائی 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 بائی